اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پہ ہم نے ٹک ٹک سیریز سٹارٹ کیا ہے ٹک ٹک شاپ کی سیریز سٹارٹ کیا اور ہمارے دو لیکچر ہو گئے ہیں آج ہمارا تیسا لیکچر ہے اسی سیریز کے کنٹینیو کرتے ہوئے اور آج ہم نے بڑی امپورٹنٹ چیز جسکس کرنی ہے شاید میں اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتا جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ سر پلیز ہمیں یہ بتا دو اور وہ ہے کہ سر ٹک ٹک شاپ کا اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کرنا ہے اور میں سب کو یہ کہتا ہوں گا یار یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے دکان کھول لینا it's nothing بیچنا کیا ہے کیا سپرٹیجی ہے آپ کس بزنس موڈل کو آپٹ کرنے لگے ہو یہ میٹر کرتا ہے لیکن چلو آپ لوگوں نے کہا تو ہم اپنے کورس کو یہیں سہی کنٹینیو کرتے ہیں دو لیکچرز کے بعد تیسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے ٹک ٹک شاپ کے اوپر اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہے اند تک دیکھئے کہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کاپی پینسل پکڑ لیں تاکہ جو باتیں میں آپ کو بتاؤں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہ آئے اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے لیے پہلی چیز جیسے میں پہلی ویڈیوز کے اندر بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بھائی ٹک ٹک شاپ ایک الیدہ اکاؤنٹ ہے اور جو آپ کا ٹک ٹک اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر آپ سٹرولنگ کر کے ویڈیوز دیکھتے ہو وہ ایک الیدہ اکاؤنٹ ہے بسیکلی یہ ایک ای کامرس ہے یہ ایک سوشل میڈیا ہے اور اگر ٹک ٹک کو آپ اوورال جانو تو اب اس نے اپنا سٹیٹس چینج کر کے سوشیو ای کامرس کا نام دے دی جیسے امازون ایک ای کامرس پلیٹ فارم ہے تو یہ سوشیو اس کو کہنا شروع کر دیا سوشیو ای کامرس یہ پہلے سوشل میڈیا میں تھا اب اس نے ای کامرس کا کام شروع کر دیا ہے ہم نے اب کام کیا کرنا ہے ہم نے اپنی کھولنیاں دکان دکان کھولنے کے لیے آپ کو سمپل کیا کرنا ہے ویسے تو میں آپ کو لنک بتا دیتا ہوں سیلر ڈاٹ ٹک ٹک ڈاٹ کوم آپ سیلر ڈاٹ ٹک ٹک ڈاٹ کوم کے اوپر جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک سیلر سینٹرل کا ڈیش بورڈ کھول جائے گا لیکن اگر آپ کو یہ لنک نہیں سمجھ آرہا تو اس کا بڑا آسان حال ہے آپ گوگل پہ جائیں اور گوگل کی سرچ بار میں جا کے لکھ دیں سیلر سینٹرل ٹک ٹک تو آپ کے سامنے ایک لنک آجے گا اس لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ایک ڈیش بورڈ آجے گا جیسے کہ میں نے فرس ویڈیو میں بتایا تھا کن کن ریجن میں ٹک ٹک شاپ موجود ہے یہاں پر بھی سب سے پہلے وہ آپ سے یہی سوال کرے گا کہ بھائی آپ ایشیا کے اندر اپنی شاپ اوپن کرنا چاہتے ہو یورپ کے اندر اوپن کرنا چاہتے ہو یا پھر آپ نورتھ امریکہ کے اندر کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو میں نے یہی ریکمینٹ کیا تھا اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ آپ یو ایسے اور یو کے کو پریفر کرو یہ بڑی مارکٹس ہیں بڑی مارکٹس میں آپ کا بھی کچھ نہ کچھ چنک نکل آتا ہے اور اگرچہ اتنا بڑا پروفرڈ مارجن نہیں ہوتا لیکن کونٹیٹی اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو مزہ آتا ہے اس کے در کام کرنے کا اور ایک موٹیویشن ملتے گی یہ سیل ہو رہی ہے ہم یہاں پہ کوئی بھی سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ سر میں نے یو ایسے میں بیچنا اب نورتھ امریکہ کو سیلیکٹ کرتے ہو نیچے ایک ہی کنٹری آ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کر لیتے ہو اب آ جاتے ہیں اب جو آپ کے سامنے ڈیش بورڈ کھولے گا وہ بڑا ہی سیمیلر ہوتا ہے جس جس نے تو ایمازون کا اکاؤنٹ سائن اپ کرنا سیکھا ہوا ہے اس کے لیے تو آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور اس کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی میری اب یہاں پر آپ سے جو پہلی چیزیں مانگی جائیں گی وہ دو ہوں گی نمبر ون آپ کا فون نمبر نمبر ٹو آپ کا ایمیل اڈریس اچھا دونوں چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو کہ ایکٹیو ہوں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ سر کیا ہم پاکستانی ٹیلی فون نمبر لگا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی بالکل آپ لگا سکتے ہیں یہاں تک ہمیں کوئی ایسیچ پرابلم نہیں ہے آپ پاکستانی ٹیلی فون نمبر یوز کر سکتے ہیں اور ایمیل ایڈریس بھی آپ نے وہ یوز کرنا ہے بھائی جو ایکٹیو ہو اب اگلا کام کیا کرنا ہے آپ نے پہلے اپنا ایمیل ایڈریس آل دینا ہے ایمیل ایڈریس ڈال لیں گے تو فالا نہیں وہ آپ کو ایک کوڈ بھیجے گا جس کو ہم اوٹی پی ون ٹائم پاسکوڈ بھی کہتے ہیں ون ٹائم پاسکوڈ بھی کہتے ہیں تو ویسے تو اوٹی پی ون ٹائم پاسکوڈ ہوتا ہے وہ آپ کو ایک کوڈ آجے گا آپ کے ایمیل ایڈریس پر وہی ایمیل ایڈریس جو کہ بھی آپ نے انٹر کیا ہے ایمیل ایڈریس آپ نے انٹر کر دیا آپ اپنے جاؤ گے ایمیل ان باکس میں کوڈ آگیا وہاں سے کپی کرو گے اور وہاں پر آگے آپ اس کو پیس کرتے ہوگے جیسے ہی آپ پیس کرو گے وہ اس کی ٹائم تھوڑا تھا ورکنگ کرے اور آپ کو بتائے گا جی کہ انگرچلیشنز آپ کا ایمیل ایڈریس ویریفائی ہو گیا اب باری آئے گی آپ کا ٹائلی فون ویریفائی کرنے کی تو اس کا پروسس بھی بالکل سیم ہے آپ نے اپنا پاکسانی ٹائلی فون نمبر ڈال دینا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو فورڈ پروسیڈ کرو گے تو آپ کو ایک ایس ایمیس ریسیب ہوگا آپ کے نمبر پہ اور اس نمبر پہ جو بھی آپ کو کوڈ آیا ہوگا اگین آپ نے اس کوڈ کو کوپی کرنا ہے اور وہاں پر پیس کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو پیس کرو گے تو تھوڑی ہی دیر میں وہ آپ کو بتائے گا جی اوکے آپ کا موبائل نمبر بھی ویریفائی ہو گیا ہے اب جیسے ہی آپ نے دونوں چیزیں ویریفائی کر لی اپنے ٹیلی فون نمبر بھی اور اپنا ایمیل ڈریس بھی اب وہ آکے آپ سے وہی کوئیسن کرے گا جو کہ ہم نے لیکچر ون کے اندر دیکھا تھا وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ انڈویجول اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہو یا کارپیٹ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہو اب اگین میں انڈویجول کی بات کروں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جیسے میمازون کا اکاؤنٹ پاکستانی ڈیٹیلز پر بنا سکتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ جیسے ہی آپ انڈویجول سیلیکٹ کرو گے وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی اپنا ڈرائیونگ لیسنس دو یا اگر آپ یو ایسے میں کر رہے تو آپ سے ایس 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 نن مانگے گا سوشل سیکیورٹی نمبر جو کہ آپ کے پاس نہیں ہوگا بیگے پاکستانی تو آپ کو اگر آپ پاکستان سے پلائے کر رہے ہو تو بھائی سیدھا سا اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ کو کارپیٹ ہی سائن اپ کرنا ہے ہاں انڈویجول سائن اپ کرنے کا میں نے آپ لوگوں کو ایک طریقہ بتایا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے کسی کزن سے ریکویسٹ کریں اگر کوئی آپ کا یو ایس اے میں رہتا ہے یا جس کھنٹی میں آپ بیچنا چاہ رہے ہو وہاں پر اگر کوئی بھی آپ کا ریلیٹیو موجود ہے تو آپ اسے رابطہ کرو اور اسے بتاؤ کہ بھائی میں اکاؤنٹ سائن اپ کرنے لگوں مجھے آپ کی تھوڑی سی حیلپ چاہیے مجھے آپ کی ڈیٹیلز سائن ہیں وہ اگر آپ کو اپنا ڈرائیوگ لیسنس دے دیتا ہے ایس ایس نمبر آپ کو شیئر کر دیتا ہے تو آپ اس کے کریڈینشل پہ انڈویجول اکاؤنٹ سائن اپ کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹیلز پہ نہیں نہ آپ کا آئی ڈی کارڈ لگے گا کچھ بھی نہیں لگے گا صرف وہ ٹیلی فون نمبر شروع میں صرف میں نے ویریفائر کرانے کے لیے وہاں پر آپ چلال ہوگے وہاں چل بھی جاتا ہے ابھی تک تو چاہتا ہے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد ٹک ٹک کیا کرتا ہے اگر پرابلم آئے تو بہتر ہے کہ آپ اسی کنٹری کا ایک نمبر بھی آن لائن بائے کر لیں بہت ایسی ہے گوگل پہ جائے کے لکھیں آپ کو بہت سارے نمبر کی آپشن مل جائیں گی واپس آتا ہے ٹاپک کے اوپر میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اچھا انڈویجنل کارپیٹ کا آگے پروسس تقریباً سیم ہی چلے گا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو ابھی جس طرح میں آپ کو پروسیڈ کروں گا آپ نے اسی سٹیپ کو فولو کرنا ہے اگر آپ انڈویجنل کر رہے ہیں تو انڈویجنل اگر آپ کارپیٹ پر بنا رہے ہیں تو کارپیٹ پر بہت سارے میرے بھائی اور بہنیں یو ایسی سے بھی یہ ویڈیو دیکھ لی ہوں گی اور وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا انڈویجنل اکاؤنٹ بھی سائن اپ کر سکتے ہیں اب میں آجا تو ان کارپیٹ سائٹ پر اگر آپ کارپیٹ سائٹ پر آتے تو دیفنیٹلی اب آپ کو ایک کمپنی ہونا ضروری ہے میں یو ایسی کی بات کروں تو یہاں پر ہم لیل سی ریجسٹر کرتے ہیں پر لیل سی ریجسٹر کرنا آج کے لئے دور میں بہت زیادہ ایکسپینسف کام نہیں رہ گیا سات سو آٹھ سو ڈالر سے لے کر ہزار ڈالر کے اندر آپ کی کمپنی ریجسٹر ہو جاتی ہے اب اگر آپ یوکے کی بات کریں تو یہاں پر ہم لیل سی کی بجائے ایک لیمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ ریجسٹر کر لیتے ہیں اور یہاں پر بھی کمپنی ریجسٹر کرنے کے لئے بہت بڑا ایکسپینس نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان دو کنٹریز کے اندر کام کر رہے تو یہ میں نے آپ کو دو آسان رستے بتا دیا اب جب آپ نے کمپنی ریجسٹر کرا دی تو اگلا آپ کا کام ہوگا اب وہ آپ سے مزید ڈاکومنٹس مانگے گا ڈاکومنٹس کیا مانگے گا وہ آپ سے کہے گا کہ یار آپ کا جو بھی انکورپریشن سیٹیفکیٹ ہے یعنی کہ جب آپ کمپنی ریجسٹر کرواتے ہیں تو اس کا ایک سیٹیفکیٹ ملتا ہے کہ بھئی یہ آپ کی کمپنی ریجسٹر ہو گئی ہے آپ نے سمپلی اس کو اپلوڈ کر دینا ہے جب آپ اسے اپلوڈ کر دیں گے تو اگلا آپ کا پروسس آجے گا پیسپورٹ کا اب یہاں پر آپ کے پاس دو اپشن آتی ہیں آپ اپنا پیسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ انڈویجل ہیں تو آپ کیا کریں گے اپنا ڈرائیونگ لیسنس بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ آپ سے یہاں پر ایک اور چیز بھی پوچھے گا کہ بھئی آپ اپنی شاپ کا کیا نام رکھنا چاہتے ہو تو بازوں کا ایسا ہوتا ہے آپ جو شاپ کا نام رکھتے ہو وہ آرڈی کسی اور کا شاپ کا نام ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی نہیں تھوڑا سا اس میں چینج کر لو آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کر کے اپنی شاپ کا جو نام ہے اس کے مطابق چینج کر کے اپنا نام رکھ سکتے ہیں اب جب آپ اپنا پاسپورٹ اپلوڈ کر دیا یہاں آپ اگر وہاں کے لوکل ہیں تو آپ اپنے ڈرائیونگ لیسنس اپلوڈ کر دیں جو ڈاکومنٹ وہ آپ کو مانگ رہا ہے تو اب آپ ایک نیکس ٹیپ سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈ کر جائیں گے ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کرتا چلوں یہاں پر پاسپورٹ جو اپلوڈنگ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے ہم امازون کے اوپر کرتے ہیں امازون پر آپشن آتی ہے کہ بھائی یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر اپنی پری ڈی ایف فائل اپلوڈ کر دیں یہاں پر اپلوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ لائب سکیننگ کرے گا وہ آپ کے ساتھ فار ایڈ اپلوڈنگ کرے گا وہ آپ کو اپنی ویریفکیشن سینٹر پہ لے کے جائے گا وہاں پر آپ نے اسے کلک کرنا اور کلک کریں گے تو ساتھ یہ کیو آر کوڈ آئے گا جیسے آپ کیو آر کوڈ کو موبائل سے سکین کریں گے تو وہ لکھا بھی ہوگا وہاں پر نہیں کام کرتے کہ بھائی سکون سے آپ اپلوڈ کرتے ہو ہم ویریفائے کریں گے آپ نے اسی ٹائم اس کو سکیننگ کے لیے دے دینا جیسے آپ کیو آر کوڈ سکین کرو گے آپ کے پاس ایک ڈیش بورڈ آ جائے گا ڈیش بورڈ کے ساتھ کیمرہ اوپن کرنے کی آپشن ہے آپ سے ایک سیس مانگے گا کہ آپ موبائل سے ہی سے کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے موبائل سے کرنا ہے پاسپورٹ ہاتھ پر رکھنا ہے ساتھ ہی وہ ایک سکیننگ آ جائے گی آپ نے وہاں پر جا کے پاسپورٹ کو سکین کرنا شروع کر دینا جو بھی ایک ریکٹینگل بنی ہوگی اس کے اندر کوشش کرنی ہے آپ کا پاسپورٹ بالکل آئے لائٹنگ کا خیال رکھنا ہے لائٹنگ ایسی نہ ہو کہ بہت زیادہ ریفلیکشن آپ کے پاسپورٹ پیارا اور وہ ریڈیبل نہ آ رہے میک اٹ شور کہ وہ ریڈیبل ہو اگر ریڈیبل ہوگا تو آپ کا اکاؤنٹ پاس ثانی ویریفائی ہو جائے گا سو پاسپورٹ بھی آپ نے لگا دیا پاسپورٹ ویریفائی کر دیا آپ نے کمپنی کی ریڈیسٹریشن کا لیل سین کارپریشن سیٹیفکیٹ بھی آپ نے لگا دیا جی میل بھی آپ کا ہوگیا اور آپ نے اپنا ٹیلی فون بھی لگا دیا لیکن آخر پہ وہ پھر بھی آپ سے ایک چیز پوچھے گا بلکہ پوچھے گا کیا وہ آپ ہوگے گا یہ ڈیٹا پروائیڈ کر دو ایون پاسپورٹ سکین کرنے کے بعد وہ آپ سے پاسپورٹ کی ڈیٹیلز ہی مانگے گا بھائی یہاں پر اپنا پاسپورٹ والا نام لکھ دو ڈیٹو برس لکھ دو وہ آپ نے ڈیٹا آپ نے انٹر کر کے پروسیڈ کرنا ہے تو آپ کو وہ ریڈیریکٹ کر دے گا ٹک ٹوک کے سیلر سینٹر کے اوپر اوپر ایک بار لکھی آ رہی ہوگی بھائی آپ کا کاؤنٹ اسٹم ویریفیکیشن کی پروسس میں ہے تو آپ کے سامنے سیلر سینٹر موجود ہوگا جیسے وہ آپ کی ویریفیکیشن مکمل ہوگی then you are allowed to upload the products and start selling them کوئی بھی سوال نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہماری پیٹ ٹویننگ جوائن کرنا چاہتے ہیں ٹک ٹوک کی جو کہ ہر مہینے چل رہی ہوتی تو نیچے نمبر آ رہا ہے ابھی کال کریں اور اپنی سیٹ کو ریزرف کریں آپ سے ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بات